بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسی ہستہ مسکرات آباد رکھے آپ سب کو تو آج یہ ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں مزیدار سے فریش اورنج جوس کی ریسپی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کو ہم لمبے عرصے تک کیسے سٹور کر سکتے ہیں آج اس کا ہم سکواش بنانے والے ہیں ایک سمپل طریقے کے ساتھ اور ایک فریش فلیور آپ اس کو اپنے رمضان میں افتار ٹائم میں انجوائے کر سکتے ہیں اور پورے اپنے گرمیوں کے سیزن میں آپ اس کو ایزیل انجوائے کر سکتے ہیں فریش فلیور کے ساتھ اس کی ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر چاہیے ہوں گے ایک ترجن ہم نے یہاں پر لے لیا ہے اورنج اس کو پہلے ہم نے اچھے سے واش کر لیا تھا کیونکہ ہمیں اس کا یہاں پر چھلکے کو بھی ہم نے یوز کرنا ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے بیچ میں سے دو حصے کر کے اب اس کا ہم نے جوس نکال دینا ہے تو سارے اورنج اس کا ہم نے اس طریقے سے جوس نکال دیں گے اور جس کا یہ پلپ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ایک سپون سے لے کر ہم نے اس کے پلپ کو پریس کرتے جانا ہے اور اس کے جو بیج ہو جائیں گے الگ اس کو ہم نے نکال دینا ہے تو اس طریقے سے تھوڑا سا پانی اٹ کروں گے تاکہ اس کا جو پلپے وہ اندر چلا جائے اور اس کے جو باقی کے بیچ ہیں وہ ہم اس کو نکال دیں گے تو ہمارے پاس یہ فریش اورنج جوس نکل آئے گا یہ اورنج جوس ہمارے پاس ریڈی ہو چکا ہے اسے ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اب یہ ہمارے پاس اس کے چھلکے ہیں اس کے اندر جو سارے وائٹ پارٹ ہے اس کا جو کڑوا پانے اس کو ہم نے کیسے نکالنا ہے اصل فلیور جو ہوتا ہے اس کا چھلکے میں ہوتا ہے اورنج کا تو اس کا جو ہم نے کڑوا پانے اس کو کس طریقے سے ہم نکالیں گے ایک ہم نے پین لے لیا اس میں میں نے ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے اور اس کو میں نے گرم کر لیا تھا پانی کو دو منٹ کے لیے ہم صرف اس کو ڈھک کر چھوڑ دیں گے بوائل نہیں کرنا صرف دو منٹ تک ہم نے اس کو اسٹیم دینی ہے دو منٹ ہو چکے ہیں اس کی میں نے فلیم کو اوف کر دیا ہے اب ہم اس کے چھلکوں کو نکال دیں گے اب میں اس کو تھنڈے پانی میں ڈال دوں گی یہ تھنڈا پانی ہے میرے پاس اب میں نے اس کو ڈال دیا ہے نورمل وارٹر ہے یہ میرے پاس ٹیپ وارٹر ہے اس کے اندر میں نے یہ ڈال دیا ہے اس کے چھلکے اب اس کو ہم نے ریموف کرنا ہے ایک سپون لے لیتے ہیں اس کے جو اندر کا وائٹ پارٹ ہے یہ سارا ہم نے نکال دینا ہے کیونکہ اس میں اس کا کڑوا پن ہوتا ہے بہت زیادہ تو یہ بالکل بھی نہیں رہنا چاہیے ہمیں صرف اورنج کا فلیور چاہیے جو اس کے چھلکوں میں موجود ہوتا ہے تھوڑا سا جو شارپ فلیور ہوتا ہے اورنج کا وہ ہمیں اس کے چھلکوں سے ملے گا تو اس لیے ہمیں اس کا جو سارا کڑوا پن ہے وہ ہم اس کا ریموف کر دیں گے اس طریقے سے اور ہم نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے تو یہ ہمارے سارے چھلکیں اس طریقے سے ریموف ہو گئے ہیں اب یہ جو ہے ہمارے پاس یہ سارا ہم نے پھیک دینا ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ساف کر لینا ہے اب ہمیں ایک بلینڈر لے لینا ہے اور اس کے اندر ہم سارے چھلکوں کو ڈال دیں گے ایک کپ ہم ڈال دیں گے اس میں پانی اور اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے بارک سے ہم نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے بلینڈ کر کے اس طرح سے اب اس کا سکواش بناتے ہیں اس کو ہم نے ایک بال میں نکال دیا ہے اس کے سکواش بنانے کے لیے ہمیں ایک پین لے لینا ہے اس میں میں نے ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے اور میں یہاں پر دو سی ڈھائی کپ میں اس میں چینی یوز کر رہی ہوں تقریباً تین سو گرام چینی اس میں میں یوز کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینی کو زیادہ کم بھی کر سکتے ہیں چینی کو ہم نے صرف اس میں میلٹ کرنا ہے پکانا نہیں ہے شیرہ نہیں بنانا اب جو اس میں چینی کا میلہ پن آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو ہم نے دو اس کو صاف کرنے کے لیے ہمیں اس میں سیٹرک ایسٹ کا یوز کرنا ہوگا اس میں میں ڈال دوں گے تقریباً ون فور ٹی سپون ڈال دوں گے سیٹرک ایسٹ سیٹرک ایسٹ ڈالنے سے اس کا جو میلہ پن ہے وہ بلکل کلیئر ہو جائے گا یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف ہو چکا ہے اس کا میلہ پن اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں جو ہم نے اورنج کے چلکوں کا پلپ تیار کیا تھا بلینڈ کیا تھا وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور اورنج جوز بھی ہم اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے اورنج کے چلکوں کو ہمیں اس میں زیادہ دیر تک پکانا نہیں ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہوں گئی ہے تو اس کو ہم نے چھان لینا ہے فوراً اب میں اس کو چھان لیتی ہوں اس کے چلکوں کو دیکھیں میں نے اس کے چلکوں کو نکال دیا تھا چھان کر اب یہ بلکل کلیئر ہو گیا ہے اب اس کو ہم نے پکانا ہے تقریباً بیس سے پچیس منٹ ہم اس کو پکائیں گے اس میں میں نے اٹھ کیا ہے ون ٹی سپون ڈال دیا ہے نمک نمک ڈال کے اس کو میں نے پکایا ہے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا کنٹینیوزلی میں نے اس کو چمجہ چلاتے چلاتی گئی ہوں تو اب میں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے فوڈ کلر فوڈ کلر بہت زیادہ نہیں ایڈ کریں گے ہم صرف ٹو ڈروپس میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ضرورت ہو تو ڈال دیجئے ورنہ اس میں کوئی خاص ضرورت نہیں ہوگی تو اس میں میں نے صرف ٹو ڈروپس ڈال دیئے ہیں اگر بہت زیادہ ڈالیں گے تو بہت زیادہ اس کا کلر برائٹ ہو جائے گا اب یہاں پر اس کی تھک کرنے کے لئے ہمیں یہاں پر چاہیے ہوگا کارن فلور ون ٹیبل سپون میں نے کارن فلور لیا ہے اور تقریباً تھری ٹیبل سپون میں نے پانی لے لیا ہے اس میں اس کو حل ملا کر حل کر کر اس میں میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا ایٹ کرنا ہے اور اس کو میں نے چلاتے جانا ہے اس پورے پروسس میں ہم نے فلیم کو میڈیم ہی رکھنا ہے تو اس کو ہم تھوڑا ایٹ تھوڑا تھوڑا ایٹ کرتے جائیں گے اور اس کو ہم پکاتے جائیں گے تو یہ اس میں ایک اچھی سی تھیکنس آ جائے گی بہت زیادہ تھیکنس نہیں لانی ہے ہمیں اس میں تو سارا میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے سارا کان فلور ایٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو مزید دس منٹ کے لیے اور پکایا تھا میڈیم فلیم پر اب میں نے اس کی فلیم کو آف کر دیا ہے تھنڈا ہونے کے بعد یہ تھوڑا سا اور ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کی ہیٹ جوے نکل چکی ہے اب اس کو اگر ہم فریجر میں رکھ دیں گے تو یہ اور زیادہ ٹھیک ہو جائے گا اس لیے پکاتے ٹائم ہمیں اس کو بہت زیادہ ٹھیک نہیں کرنا ہے تو اب اس کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں اپنے بوڈل میں ڈال کر ایک مہینے تک آپ اس کو آرام سے اسٹور کر سکتے ہیں فریش فلیور کے ساتھ آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں اپنے رمضان میں گرمیوں میں آپ اس کو انجوائی گلاز آپ اس کا ڈالیے ادھا گلازہ پانی آٹ کیجئے اور کیوپ ڈال دیو اور انجوائی کیجئے تو اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیسے لگی آج کی رسپے آپ کو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں رکھئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ